خانے کا ہے نیاجیہ میں بیس اکس کو ہوگا جس نے چراغ خانے کے نیاجیہ میں بیس کو چھوڑا چراغ کس اکٹوبر کو بڑا چراغ محبوبین ارث بس بکیاج صوفی دروار تمام صوفی سے سالوں کا کندر خانے کے نیاجیہ میں تین سو سال پرانی پکیجہ رسم جس نے چراغ آبا ارث محبوبین حصہ اسلامی کلینڈر سولہ سکترہ بیس اکس اکٹوبر کو بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ خانے کا ہے نیاجیہ میں منائے جائے گا آج یہ پریس کانفرنس جس نے چراغ کے سلسلے میں رکھی گئی ہے اور سیکھوں سال سے چلا آرہا جس نے چراغ کا یہ مخصوص خانقائی نیاجیہ میں سرکار غوث اعظم غوث سمزانی قدب ربانی حضرت مہیدین عبدالقادری جلانی کے حکم سے آپ کی بشارت پر ہوتا چلا آرہا ہے حضرت نیاز بنیاز قدب عالم مہدار اعظم حضرت نیاز بنیاز کے سبکے میں ان کے وسیلے سے یہ خیض یہاں پہ بریلی میں جاری ہے چھوٹا چراغہ آپ کا بیس اکٹوبر کو ہوگا اور بڑا چراغہ اکیس اکٹوبر کو ہوگا جس میں دیجبر سے لوگ شامل ہوں گے جگہاں جگہاں سے درگاؤں سے علماء حضرات صاحبزاد گان سجادہ نشین اور ویسے صوفی صوفی اس سے لوگ جو ہیں وہ حاضر ہوں گے اور باقی جو ہے فنکار اور جو سماج سے بھی ہو جتنے لوگ جو ہے امن اور شانتی اور اس کے لیے جوا ہے اس چراغہ کے اندر وہ سب لوگ ملتے ہیں جس میں چراغہ ہوتا ہے اس کی وششتہ یہی ہے دیکھیں چراغ روشنی جو ہے وہ اندکار کا ایک وہ ہے کہ اس سے روشنی جہاں پھیلتی ہے تو اندکار دور ہوتا ہے جہالت کا اندرہ ہو چاہے ظلم کا اندرہ ہو اسے مٹانے کے لیے ہی چراغ روشن کی جاتے ہیں اور یہ ایک اللہس کا ایک پروہ ہوتا ہے ایک طرح سے جو ہے خوشی جو خوشی جب ہی آئے گی جب امن چین سکون پائم ہوگا بتا جاتا کہ پہلے چراغ جو کے منت مانے جاتے ہیں پہلے منت پہلے سال جو ہے ہر سال آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں اسی وجہ سے لوگ یہاں پہ حاضر ہوتے ہیں جو بے داد بے فریاد بے آس لوگ ہیں ان کے لیے بہت سنہرہ موقع ہوتا ہے کہ سال میں ایک بار وہ یہاں پہ آئیں ایک ایک سال پہلے سال آپ منت اٹھاتے ہیں یہاں سے چراغ لیتے ہیں سرکار مہندی میں قبلہ جو ہے نشین ہے غوث و خاجہ جو ہیں وہ سجادہ نشین صاحب خان کا این یاد ہے کہ وہ چراغ اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں وہ پھر ایک چراغ پہی آپ کئی منت سے بھی مان سکتے ہیں اور اگلے سال دباکہ منت پوری ہو جائے تو آپ ایک چراغ چاندی کا اور اس کے ساتھ گیارہ چراغ مٹی کے جو ہے آپ کو پیش کرنے ہوتے ہیں لوگ اس میں جو ہے دیش بھر سے آتے ہیں بہار سے بھی دیش بھر سے بھی لوگ آتے ہیں جن لوگوں کو اقترح وقت سے پہنچ جاتی ہے تو اور ہری آدمی جو ہے اپنے کچھ نہ کچھ اس کی پریشانیاں ہیں کچھ نہ کچھ اس کی الجنے ہیں اور یہ سیکروں سال سے ہو رہا ہے یہ چراغہ سیکروں سال سے ہو رہا ہے اور یہ جب سے یہ کان کا قائم ہے اور ان کے ستکے میں ان کے فیض میں سرکار غوث پاک کے حکم سے یہ جاری و ساری ہے سامنے اس کا جو ہے مغرب سے پہلے رہتا ہے پانچ بجے قریب شروعات ہو جاتی ہے پہلے جو ہے کل ہوتے ہیں دونوں محبوب محبوب الہی حضرت نظام الدین علیہ کا عورس ہوتا ہے اور اس کے بعد حضرت محبوب سبحانی غوث سمدانی غوث پاک کا عورس ہوتا ہے کل ہوتا ہے اس کے بعد سے جو ہے چراغہ کی تقسیم چراغ روشن ہو جاتی ہے اور تقسیم شروع ہو جاتی ہے موسیقی